کم لوگوں کو اس عادت نصیب ہے کہ وہ ام المؤمنین کسی رات پر عمل کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ ایسا نازل ہوا جو آج تک قرعے عرض پر نازل نہیں ہوا تھا اس نے نازل ہو کر کہا کہ میں آج خاص خبر لائے ہوں ایک عظیم خبر لے کے آیا ہوں اور دکھ کی خبر لے کے آیا ہوں اور اس خبر کو لانے کے لیے مجھے منتخب کیا گیا اگر ان روایت کو ہم دیکھیں منابع اہل سنت میں بھی ان روایت کو دیکھیں تو کبھی آتا ہے کہ ایسا فرشتہ جو کبھی زمین پر نہیں اترا وہ اس خبر کو لے کے آیا کبھی آتا ہے کہ جبرائیل یہ خبر لے کے آیا کبھی اور فرشتوں کا نام آتا ہے اور مختلف اوقات پر مختلف فرشتے یہ خبر لے کر آتے ہیں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ آپ کے حسین علیہ السلام کو یہ امت قتل کر دے گی شہید کر دے گی کربلا کے میں سہرہ میں حسین علیہ علیہ السلام کو یہ جو سید ہے سردار ہے جنت میں شباب اہل الجنہ کا سردار کربلا میں قتل کر دیا جائے گا کربلا میں زبا کر دیا جائے گا اکیلا رہ جائے گا آپ کا بیٹے اتنے ازدخام آئیں گے کہ آپ کے بیٹے کے بدد پر ایک انگوٹی کی نگین کے برابر بھی جگہ سالم نہیں رہ گی اور ظلم یہاں ختم نہیں ہوگا کربلا کے سہرہ میں حسین کا سر قلب کر دیا جائے گا حسین کے لاش پر گھوڑے دڑھائے جائیں گے کتنی عظیم خبر تھی کتنی بڑی خبر تھی جو فرشتے پہلے رسال ماب کے پاس آتے رہتے تھے ان کے لئے ممکن نہیں تھا اس خبر کو لانا ان کے لئے ممکن نہیں تھا رحمت للعالمین کو اس طرح غمگین دیکھنا ازادار دیکھنا فرشتہ آیا اس نے یہ خبر دی رسول خدا کی جو حالت ہوئی اسے آپ سمجھ سکتے ہیں رسول کی محبت کو اگر حسین سے سمجھو حسین منی وانا من حسین یعنی جب یہ خبر دی جائے کہ آپ کے حسین کو زبا کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہ خبر دی جائے کہ آپ کو زبا کر دیا جائے گا آپ پر آپ کا کلمہ گو وہ مسلمان یہ ظلم کریں گے یہ ستم کریں گے اس کے بعد فرشتہ نے کہا کہ میں آپ کو حسین کی طربت کی زیارت کرا ہاتھ بڑھاتا اور طربتِ کربلا کو کیا عظمت ہے طربتِ کربلا کی رسول خدا کو ہاتھیہ کرتا ہے اور رسول خدا اس طربت کو امی سلمہ کے سپورٹ کرتے ہیں امی سلمہ اسے کسی کپڑے میں محفوظ کپڑے میں سمیٹ کر سمبال کر اس متبرک تبرک کو جس نے ابھی متبرک ہونا ہے خونے سے یہ دو شہدہ سے اس خاک کی فضیلت یہ ہے کہ ابھی اس نے متبرک ہونا ہے اس کو خونے حسین سے متبرک ہونے سے پہلے ہی یہ مقام ملتا ہے یہ شرف ملتا ہے رسول خدا کے ہاتھوں میں آتا ہے امی سلمہ امی المؤمنین کے ہاتھوں میں آتا ہے امی سلمہ اس کو کپڑے میں محفوظ کرتی ہے اور اسے بار بار دیکھتی ہے گریہ کرتی ہے آزادہ سنتِ رسول پر چل لے والوں سنتِ رسول کے مطابق آزاداری کرنے والوں خدا تمہاری آزاداری کو قبول کرے تمہیں یہ گریہ تمہیں یہ پرساداری ایک ایسی بڑی عظیم نعمت کی شکل میں خدا نے انعیت کی ہے اور کم لوگوں کو اس عادت نصیب ہے کہ وہ ام المؤمنین کی صیرت پر عمل کرسکے وہ خادم الانبیاء کی صیرت پر اور سنت پر عمل کرسکے اس عزاداری میں آنسو باہنے والے رسولِ خدا کی صیرت پر عمل کرتے ہیں خدا آپ کے ناسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و انظور فرمائے